موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سديدا یسلع لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإلا خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن العظیم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ہر قسم کی بڑھائی کبریائی رحمد و سنہ اس اللہ وعدہو لا شریک خالقِ کائنات مالکِ ارض و سما کے لئے لاقو زبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھو اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہو صلاة و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائِ نامدار تاجدارِ مدنی ساقیِ قوتر شافعِ محشر حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت اللی العالمین بنا کر معبود فرمایا اللہم صل و صل مبارک علیہ قابل احترام بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان دوستو پیارے بچوں اور معزز خواتینِ اسلام قرآنِ مجید میں ایک سور مبارکہ ہے جس کا نام ہے سور محمد اسی سور مبارکہ کی ایک آیتِ کریمہ کا ٹکڑا مہینے آپ کے سامنے پیش کیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی آیتِ کریمہ کی حوالے سے آج کے خطبِ جمعہ میں پچھلے خطبِ جمعہ میں جو باتیں رہ گئی تھیں اللہ کی توفیق سے آج اس کو مکمل کر کے اور آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے اور اس زمن میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ جو آئیں گی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین اسلام نے خاندانی نظام کو مستحکم بنانے کے لئے مضبوط بنانے کے لئے رشتہ داروں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے خواہ وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا بھائی بہنوں کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا بیوی کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا دیگر اور رشتہ دار جتنے بھی ہوتے جنہیں قرابت دار کہا جاتا ہے شریعت نے ان کے حقوق کی بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام نے کہا کہ ایک دوسرے کے غمخار ہیں سارے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رشتے بنائے ہیں یہ جہاں انسان کے لئے باعث تسکین ہیں وہی ان رشتوں کی وجہ سے انسان کا کمبہ قبیلہ خاندان فائلتا ہے بڑھتا بھی اور مضبوط بھی ہوتا ہے انسان کی جو افرادی قوت اور طاقت ہے یہ مضبوط ہوتی ہے اگر انسان کے رشتے دار مضبوط ہیں تو انسان مضبوط ہوتا ہے اور اگر انسان کے رشتے دار کمزور ہیں تو انسان کمزور ہوتا ہے اس لئے رشتے داروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اللہ کے کلام کو ہم جب پڑھتے ہیں اس لئے ان کی قدر کیجئے ان کا احترام کیجئے اسی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ کے کلام کو ہم جب پڑھتے ہیں نا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعب علیہ السلام کا جو دعوتی مشن ہے اس کا تذکرہ کیا ہے شعب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی قوم کے لوگ ناراض ہو گئے تو انہوں نے شعب علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جانتے کیوں انہوں نے شعب علیہ السلام سے کیا کہا اللہ نے اس کو نقل کیا وَلَوْ لَرَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اے شعب علیہ السلام تمہارا خاندان بہت بڑا ہے رشتہ داری تمہاری بہت فائلی ہوئی ہے تمہارا کمبہ اور خبیلہ بہت بڑا ہے اس لئے ہم چاہے کر کے بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے دیکھ رہے ہیں رشتہ دار ہونے سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور اگر میرے اور آپ کے رشتہ دار کمزور ہو گئے انسان کمزور ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اپنے شریعت میں پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیثِ شریفہ کے اندر بے شمار باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ میں کچھ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے کلامِ بعد میں آیات بہت ہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا والذین یسیلونا ما عمر اللہ بھی ایو صلا اللہ نے کہا اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اللہ نے جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو برابر جوڑ کر کے لے کر کے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے قوم گزری جس کا نام بنی اسرائیل ہے اس قوم سے جب اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا اہد و پیمان لیا تو اس میں بہت ساری باتوں کا اللہ نے اہد و پیمان لیا قرآن کی آیات سنتے ہیں بات صاف ہو جائے گی اللہ نے کہا سور بقرآن کی آیت کریمہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کروگے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروگے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروگے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کروگے و و دل قربہ اور اللہ نے کہا قرابت داروں کا حق ادا کرنا رشتے داروں کا حق ادا کرنا تو یہ ایک ایسی تعلیم ہے اللہ نے جس کا پہلی قوموں سے وعدہ لیا سبحان اللہ اور اگر میں آیات کی بات کروں اس تعلق سے اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں آئیے کچھ احادیث پیش کر کے انشاءاللہ ایک دو مثالیں بھی سنا کر کے انشاءاللہ اپنے خطبہ کو مکمل کریں گے انشاءاللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ذرا غور سے سننا جن کا نام آتا حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ لہم یہ مکہ کے ابتدائی دور میں جب ابھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابتدائی زمانہ تھا مکہ میں آئے لوگوں نے یہ چرچا کیا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے عمر ابن عبسہ رضی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا کہا آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کا پیغام کیا ہے دنیا والوں کو کیا چیز کی تعلیم دیتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارسلنی بے صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری تعلیمات گنائیں ان تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی تھی اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ رشتوں کو میں جوڑ کر کے چلوں صلح رحمی کو میں قائم کروں رشتہ داروں کو لے کر کے نبھا کر کے چلوں اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے میرے بھائیوں الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سلعظم کی احادیث شریفہ میں بے شمار باتیں موجود ہیں اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا اگر حسان مجھ پر اور آپ پر اگر ہوتا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو دیکھیں بچپن ان کی رشتہ داروں کے گھروں میں گزرتی ہے کوئی مامو کے یہاں رہتا ہے کوئی خالہ کے یہاں رہتا ہے کوئی پھپو کے یہاں جوان ہوتا ہے ہم میں سے یہاں میرے جتنے مسلی ہیں امت کی ماں بہنیں ہیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو آپ کا بچپن کس کے گھر پہ گزرائے کوئی نہ کوئی ضرور کہے گا کہ میں فلا رشتہ دار کے ہاں چار سال لہا ہوں پانچ سال لہا ہوں میں نے بچپن وہی پر گزارا ہے انسان کی تربیت میں نہ رشتہ داروں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ منع کیا ہے اللہ کے کلام کو پریہنا اللہ کے کلام نے کہا گیا دو گناہ ایسے ہیں جنہیں کوئی مسلمان کبھی انجام نہیں دینا انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے کلام میں یعیت کریمہ موجود ہے ابھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں اللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے ایک گناہ جانتے گیا ہے ظلم ہے ظلم اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے خواہ اپنوں پر ظلم کیا جائے یا غیروں پر ظلم کیا جائے ظلم یا ظلم ہوتا ہے اللہ کو کبھی پسند نہیں اور ایک جانتے ہیں قطع رحمی قطعہ رحم جس کو کہا گیا ہے رشتہ داری کو توڑنا یا رشتہ داروں یا اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا یہ دو گناہ ایسے ہیں اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرعون کے بارے میں کیا گا اللہ نے کہا فرعون نے زمین میں تباہی مچا رکھی تھی فساد مچا رکھی تھی یہ جو ظلم ہے نا یہ قرآن میں سختی سے منع گیا گیا ہے اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کا حق نہ ادا کرنا رشتہ داری کو توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے نا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں تو ہائی ہیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دو گناہ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہائی ہے آدمی کا زخیرہ ہو رہا ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی سزائیں دیتا ہے عذابات نازل کرتا ہے ایک جانتے ایک گناہ ہے ظلم ظالم کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا یاد رکھو آج کے ظالم ہوں یا پچھلے دور کے ظالم ہوں ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اللہ نے ان کی امن و چین و سکون کو غارت کر دیا تھا ایک ہے ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور ایک ہے رشتے داری کو توڑنا آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بڑے آرام والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے سارا کچھ ان کے پاس ہے لیکن جو رشتے داری کو توڑتے ہیں غریب رشتے داروں کو قریب نہیں کرتے ہیں غریب رشتے داروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں توڑنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں کبھی برکت نہیں دیتا ہے ان کی عمر میں کبھی برکت نہیں دیتا ہے یا عالی شان محل میں رہنے کے باوجود بھی اللہ ان کا چین و سکون چھین لیتا ہے یاد رکھو یہ بدعا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب ہے اسے لوگوں پر ناظر فرماتا ہے بات ہم یہاں پر بتا کر گئے انشاءاللہ گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے وہ بات یہ ہے سنہ رحمی کس کو کہتے ہیں رشتے کو جورنا یہ کس کو کہا جاتا جانتے ہیں دیکھو جہاں رشتے ہوتے ہیں میں نے یہ بات پچھلے جمعہ میں بھی اشارہ گیا تھا جہاں رشتے دار ہوتے ہیں رشتے داری ہوتی ہے وہاں کچھ مسائل ہوتے ہیں وہاں کچھ اختلافات ہوتے ہیں وہاں کچھ الجھنے ہوتی ہیں وہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا رشتوں کو نبھا کر کے چلو رشتوں کو لے کر کے چلو رشتے داری کو جور کر کے چلو پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا لئیس الواصل بالمکافی ولیکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا رشتے داروں کے غلطیوں کو ماف کرو یہ نہیں کہ کسی رشتے دار نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا بدلے میں آپ نے بھی اچھا سلوک کیا کسی نے آپ کو ہدیہ دیا بدلے میں آپ نے بھی ہدیہ دیا کسی نے آپ کو کل تحفہ دیا بدلے میں آپ نے بھی کل تحفہ دے دیا یہ صلح رحمی نہیں ہے یہ رشتوں کو جوڑنا نہیں ہے اور اللہ کی قسم ہے آج تک تو آج یہاں تک بھی نوبت آگئی ہے اگر ہمیں کوئی ہدیہ سو روپیہ بھی دیتا ہے نا ہم نوٹ کر کے لگ لیتے ہیں آئندہ جب کبھی موقع ملے گا میں بھی سو روپیہ ہی ہدیہ دوں گا نا یہ رشتے داری نہیں ہے یہ صلح رحمی نہیں ہے شریعت نے کہا صلح رحمی کس کو کہا جاتا ہے آپ کا رشتے دار بھانگ رہا ہے آپ پکڑ کر کے کھیچئے آپ کا رشتے دار ملنا نہیں چاہ رہا ہے آپ اسے ملاقات کیجئے آپ کا رشتے دار آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ اس کے لئے دعائیں دیجئے آپ کا رشتے دار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے آپ اس کے راستے میں پھول بچھائیے یہ تعلیم ہے یہ پیغام ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلح صلی اللہ علیہ وسلم لئیس الواصل بالمکافی وَلَكِنَّ الْوَاصِلْ اِذَا قَطْعَ تَرَحِمُهُ وَصَلْهَا نیکی کے بدلے نیکی کرنا احسان کے بدلے احسان کرنا یہ تو عام سی بات ہے شریعت نے کہا رشتے دار آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے سبحان اللہ آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں و آپ کے ساتھ نافرمانی گستاخی والا سلوک کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ وفاداری کا سلوک کیجئے اور جانتے ہیں یہی وجہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے جناب یہ بڑے جگر کی بات ہے یہ بڑے ہمت کی بات ہے یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ اِنَّ لِي قرابطن اَسِلُهُمْ وَيَقْتَعُونِي کہا یا رسول اللہ میرے کچھ قرابط دار ہیں رشتے دار ہیں میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ میرے ایسے کچھ رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ اچھائی والا کام کرتا ہوں اس نے سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ اسی طریقے سے وَأَحْلُمُ عَلْهُمْ وَإِجْحَلُونَ عَلَيَّ یا رسول اللہ میں درگزر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتے ہیں کیا کروں پیارے نبی محمد الرسول اللہ کیا فرمایا کہ واقعی میں اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا ان کے موہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے گرم راکھ ان کے موہ میں ڈال رہا ہے جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا برابر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے رشتوں کو نبھا کر کے چلنا رشتوں کو لے کر کے چلنا رشتہ داری کو قائم رکھنا رشتہ داروں کا عدب اور حترام کرنا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے آپ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی برائی کے بدلے میں برائی کرو غلط کی چیز غلط کے بدلے میں غلط کرو نہیں آپ علیہ السلام نے کہا فرمایا برابر الگ ساتھ خیرخواہی والا معاملہ نیکی والا معاملہ بھلائی والا معاملہ برابر کرتے رہنا اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے گویا تم ان کے موں میں گرم راکھ ڈال لے سبحان اللہ یہی وجہ ہے میرے بھائیو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتِ طیبہ کی حوالے سے انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں توڑنے کے لئے نہیں آئے تھے آپ نے اپنوں کو جوڑا آپ نے انسانیت کو جوڑا آپ نے بنی نو انسان کو جوڑا آپ نے سب کو ایک کمبہ بنایا سب کو ایک قبیلہ بنایا سب کو ایک خاندان بنایا سب کو مومن مومن بنایا پیارے نبی محمد الرسول اللہ امام بخاری رحمت اللہ یلے ایک روایت لے کر کیا ہے العدب المفرد کے اندر بعض علماء نے اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن بڑی پیاری روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے یہ جانتے ہیں مدرسِ محمدیہ کے سب سے پہلے فارغ التحصیل اور یہ واقعی میں یہ معدس اور فقیح تھے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ احادیث کے روایت کرنے والے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے یہ کوفہ گئے کوفہ گئے حدیثِ رسول سنانے کے لئے اس دور میں بڑا شوق تھا حدیثِ سننے کا قرآن سننے کا پڑھنے کا پڑھانے کا تلاوت کرنے کا کوفہ گئے یہ حدیثِ رسول سنانے کے لئے سارا کوفہ امٹ پڑا شیخ الحدیث حضرتِ ابو حریرہ آئے ہیں حدیثِ رسول کو سنانے کے لئے سارا کوفہ امٹ پڑا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ آج میں حدیث نہیں سناؤں گا کل صبح میں میں انشاءاللہ درسِ حدیث پیش کروں گا صبح لوگوں نے بڑی بے شینی سے انتظار کیا صبح تک صبح جب ہوئی کوفہ کی جامعہ مسجد میں حضرتِ ابو حریرہ مسندِ درس پر بیٹھتے ہیں حدیثِ رسول سنانے کے لئے سنانے سے پہلے کہتے ہیں میری ایک شرط ہے میری ایک کنڈیشن ہے میں حدیث سنانے جا رہا ہوں آئے سے نہیں سناؤں گا میری ایک کنڈیشن ہے لوگوں نے کہا کیا کنڈیشن ہے کہا اس مجلس میں جو بھی رشتوں کو کٹنے والا موجود ہے اوٹ کر کے چلا جائے چلا جائے کہا جو بھی رشتوں کو توڑ کر کے بیٹھا ہے رشتہ داروں کو ناراض کر کے بیٹھا ہے رشتہ داروں کو اخ مار کر کے بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے اور جب تک نہیں جائے گا میں حدیث رسول نہیں سناؤں گا لوگ بڑے پریشان ہو گئے سب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے سب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان شخص تھا اس کی اس کے خالہ سے دشمنی تھی کہا اگر نہیں جاؤں گا تو یہ حضرت حدیث دے سنائیں گے اور چلے جاؤں گا تو لوگوں کو معلوم پر جائے گا کہ یہی ہے جو رشتوں کو کاٹ کر کے بیٹھا ہے اس نے گرومان لیا دستی لیے سے اور دستی موہ پہ رکھ لیا اور اٹھ کر کے چلے گیا سیدھا خالہ کے باز گیا خالہ جان مجھے معاف کر دو غلطی ہوگی میں نے خالہ جانتے ہیں بڑا درجہ ہے خالہ کا کتنے بچے خالہ کے گھر میں جوان ہوئی ہیں آج آپ بھول گئے ہیں اپنے خالہ کو خالہ یہ ماں کے برابر ہے شریعت نے کہا خالہ یہ ماں کے برابر ہے اور تمہارا چچا تمہارے باپ کے برابر ہے سمجھو گے تب نہ پڑھو گے تب نہ حدیث رسول سے محبت ہوگی تب نہ اس کی خالہ سے اس نے خالہ کا دل توڑ دیا تھا فوراں مجلس دستی سے موہ چھپا کر گئے فوراں خالہ کے باز گیا کہا خالہ جان مجھے ماف کر دو میں نے آپ کو ناراض کیا آپ کا دل توڑا ہے خالہ بھی حیران و پریشان اچانک اس کے دل کے دنیا کیسے بدل گئی کہا ٹھیک ہے جو خالہ بہت بڑی دل والی ہوتی نا ماں جیسا کلیجہ رکھتی ہے وہ جا بیٹا میں نے اللہ کے خاطر تجھے ماف کر دیا ماف کر دیا میں نے کہا لیکن بات کیا ہے اچانک تم آئے ہو میرے پاس مافی مانگنے کے لئے اس نے کہا خالہ جان اصل مسئلہ یہ ہے مدینے سے ابو حریرہ آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث سنانے کے لئے انہوں نے یہ کنڈیشن لگا رکھی ہے کہ میری مجلس میں کوئی بھی رشتوں کو کاٹنے والا نہ رہے اس لئے میں چلے آیا ہوں آپ کے پاس خالہ نے ماف کر دیا کہا جاؤ بیٹا میں نے تمہیں ماف کر دیا یہ واقعہ میراج ربانی حفیدہ اللہ و تولہ نے اپنے ایک تخریر میں بھی بیان کیا الحمدللہ وہ خالہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا میں نے اللہ کی خاطر ماف کر دیا جاتے جاتے میرا سوال ابو حریرہ سے کرنا کہا آپ درس حدیث سنانے کے لئے آئے ہیں نا درس حدیث سنا کر کے چلے جاؤ یہ کنڈیشن کیوں لگا رکھی ہے وہ آیا نوجوان دوبارہ محفید میں آیا مجلس میں کہا شیخ الحدیث میری خالہ نے ایک سوال کیا ہے میری خالہ کا دل میں نے توڑا تھا معافی مانگ لیا ہوں میں گلے میں لیا ہوں معاف کر دی میرے خالہ نے انہوں نے ایک سوال کیا ہے آپ درس حدیث سنانے کے لئے آئے ہیں یہ کنڈیشن کیوں لگا رکھی ہے کہ رشتوں کو کٹنے والا آدمی رشتوں کو حق رشتے داروں کا حق مارنے والا آدمی میری مجلس میں نہ بٹھے ابو حریرہ رضی اللہ انہیں کہا جانتے ہو میں نے انہی دونوں کانوں سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سنا ہے لا يدخل الجنت خانتے ہو رحم رشتے کو کٹنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں اے اس آدمی میرے دسم نہ بٹھے سبحان اللہ رحمتیں نہیں آتی ہیں اللہ کی برکتیں نہیں آتی ہیں اللہ کی آسمان سے خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یاد رکھو اتنا بڑا درجہ شریعت نے رشتے داروں کا دیا ہے اور اس لئے میرے بھائیوں اگر آپ پر آپ کے کسی رشتے دار نے احسان کیا ہے اللہ کی قسم زندگی میں کبھی نہیں بھولنا نہ بھولو اور شریعت کہتی ہے آپ نے اگر کسی پر احسان کیا ہے بھول جاؤ بھول جاؤ آپ نے کسی کی مدد کی ہے بھول جاؤ زندگی میں یاد نہیں رکھنا اور تمہارے رشتے دار نے اگر کبھی تمہاری مدد کی ہے زندگی میں کبھی نہیں بھولنا شریعت ہمیں احسان فراموشی کی نہیں احسان مندی کی تعلیم دیتی ہے احسان مند بنو تم نے اگر کسی کی مدد کی ہے بھول جاؤ اور تمہاری اگر کسی نے مدد کی ہے زندگی میں کبھی نہیں بھولنا آج جانتے ہیں آج رشتوں میں جو کھٹاس ہے آخری بات کر رہا ہوں رشتوں میں جو کھٹاس ہے دوریاں ہیں نفرتیں ہیں عداوتیں ہیں دشمنیاں ہیں گھر کے دروازے بند رکھی ہم نے رشتہ داروں کے گھر پہ سالہ سال جاتے بھی نہیں ہیں اس کے بنیادی وجہ جانتے گیا ہے ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں باپ اپنا حق مانگتا بیٹا اپنا حق مانگتا اولاد اپنا حق مانگتا داماد ہمیشہ سسرال والوں سے مانگتا ہے کبھی سسرال والوں کا بھی حق بنتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے مجھے معاف فرمائیں یہ موضوع بھی آئے گا انشاءاللہ دعا کرے اللہ سے انشاءاللہ یہ موضوع بھی آئے آپ کے سامنے آئے داماد ہمیشہ سسرال والوں کے سامنے فقیر بن کر کے مانگتا ہے کبھی سسرال والوں کو کچھ دیتا نہیں ہے یہ آج رشتوں میں دوری کے بنیادی وجہ کیا ہے نا ہم نے صرف مانگنا سیکھا ہے اور دوسروں کا حق ہم نے کبھی دینا سیکھا نہیں ہے ایک بڑی مثال دی جاتی ہے ہمارے ائیمہ خطبہ دیا کرتے ہیں میں بھی وہ مثال دے کر کے بعد ختم کروں میں انشاءاللہ ایک بڑے اعلان پر انشاءاللہ میں نے کہا کہ اس دنیا میں ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے باپ ہے تو بیٹے سے حق مانگ رہا ہے اور بیٹا ہے تو باپ سے حق مانگ رہا ہے دوسروں کا حق دینے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں شاہر اپنا حق الگ مانگ رہا ہے بیوی اپنا حق الگ مانگ رہی ہے ماں اپنا حق الگ مانگ رہی ہے سب اپنا حق مانگ رہے ہیں لیکن دوسروں کا دینے کے لئے تیار نہیں ہے دو دوست بیٹھ کر کے دو دوست بیٹھے ہوئے دستر خان پر ان کے سامنے دو بوٹیاں ہیں دو بوٹیاں ہیں اور دو دوست دستر خان پر بیٹھیں ایک دوست نے اپنے دوست کو باتوں میں لگا دیا اور دونوں بوٹی کھا گیا یہ ظلم ہے اس کو کیا بلتے ہیں یہ ظلم ہے اس دوست نے کیا کیا جانتے ہیں ایک بوٹی خود کھایا ایک دوست کو کھلایا یہ انصاف ہے شریعت کہتی ہے ظلم بھی چھوڑو عدل بھی برابری کا دلجہ ہے عصار پیدا کرو دونوں بوٹی اپنے دوست کو دے دو اور آپ شیروہ پر اقتفاہ کر لو کر سکتے ہو یہ شریعت کے یہ تعلیم ہیں ہم دنیا والوں سے حق مانتے ہیں ان کا حق دینے کیلئے تیار نہیں ہیں کہنا یہ ہے پیغامیں دینا چاہتے ہیں اس کائنات میں اس زندگی میں مجھ پر اور آپ پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے ماں باپ کا ہے اور ماں باپ کے بعد رشتے داروں کا حق بنتا ہے اللہ سمیل کر کے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں